کیا؟ فواد وہاں آیا تھا کیا؟ ہاں لیکن اب کیا فائدہ؟ آپ پلیس فواد کو منع کریں کہ وہ یہاں نہ آئے سکندر بہت غصے میں تھا میں نے ان کو منع کیا وانا وہ تو پولیس کو بلا رہے تھے فواد نے یہاں آ کر بہت تماشا کیا یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ہم شریف لوگ ہیں اچھا میں اس سے بات کروں گی اس سے سمجھاؤں گی زیبو سے معافی مانگنے کیلئے یا ہوگا؟ زیبو نے معاف کر دیا ہے جو وہ مانگنے آیا تھا اسے مل گیا ہے اب وہ دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہ کرے تو اچھا ہوگا کیسی ہے زیبو؟ ہم اسے بہت یاد کرتے ہیں تو بلکل چھیک ہے اور آپ لوگ کو بلکل بھی یاد نہیں کر رہی ویسی بھی بیٹیاں واپس گھر آ جائیں تو انہیں سنبھال لینا چاہیے اگر میں اس وقت گھر پر ہوتی تو کبھی یہ نوبت نہ آتی آپ کو فواد کی شادی زیبو سے کبھی نہیں کروانی چاہیے تھی لیکن آپ نے فواد کے بارے میں سوچا زیبو کے بارے میں نہیں ایسا نہیں ہے زیبو بھی میری بھانجی ہے بارہاں آپ فواد کو سختی سے منع کرے کیا اندھا ہمارے گھر نہ آئے اب اس کا زیبو سے کوئی تعلق نہیں ہے اور زیبو سے ملنا نہیں چاہتی اللہ حافظ شگفتہ کی کال تھی پتہ ہے آپ کو کیا بتا رہی تھی وہ فواد زیبو کے گھر کے باہر جا کے بیٹھا رہا ہے اتنی ناراض ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی سکندر پولیس کو بلانے والا تھا بڑی مشکل سے روکا انہوں نے اللہ جانے فواد کو کب سمجھ آئے گی پہلے اس خصے کی وجہ سے ہم اتنی مسئیبت میں فسے ہوئے نیا عذاب کھڑا کر دیا ہمارے لیے اس طرح کے کو کبھی عقل نہیں آنی اوپر سے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ پھر سے بیمار ہو رہا ہے پہلے ہی میں اتنی پریشان ہوں اس کی صحت کی طرف سے یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا